مہا مہم راجی پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اور ہم ہیں آج اتر پورو کے ایک بہت خوبصورت راجی میں اس راجی میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں سنسار میں سب سے زیادہ برسات ہوتی ہے یعنی ہم ہیں آج میگھا لیم بادلوں کا گھر یعنی میگھا لی پچھلے پانچ سال سے آر ایس موشہاری کا گھر بنا ہوا ہے وہ یہاں کے راجی پال ہیں عام طور پر ان کی پہچان ایک کڑک پولیس آفیسر کی رہی ہے لیکن میگھا لی کا نام ہوتھوں پر آتے ہی وہ ایک دم بھاوک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے ان کا رشتہ بہت پرانا ہے رنجیت شیکھر موشہاری کا جن اصم کے کوکراجہار زلے کے اوڑلا گوری گاؤں میں بورڈو جنجاتی کے ایک گرامین پریوار میں ہوا پتہ پرائیمری سکول میں سکشک تھے بچپن مشکلوں بھرا تھا گاؤں میں بنیادی سوبیدھائیں بھی نہیں تھی لیکن پیسوں سے نہیں بلکہ پاریوارک سنسکاروں سے جھولی بھری تھی سکولی سکشہ امی آم کے کرشین کولیج سے حاصل کرنے کے بعد شیلون کے سینٹ انتھونی مہاوید دیالے سے انہوں نے راجنیتی شاستر میں سنا تک کیا اس کے بعد پہلے پریاس میں ہی وہ بھارتی پولیس سیوہ کے لیے چنے گئے دیش کے کئی راجیوں میں سیوائیں دینے کے بعد وہ کیرل کے پولیس مہانے دیشک بنے پھروری دوہزار دو میں وہ این ایس جی کے مہانے دیشک بنے دوہزار پانچ میں رنجیت شیخر موشہہاری کو بی ایس ایف کا مہانے دیشک بنائے گیا پوروطر راجیوں سے اس پد پر پہنچنے والے وہ پہلے پولیس ادھکاری تھے پولیس سیوہ میں شاندار کام کے لیے رنجیت شیخر موشہہاری کو پولیس میڈل اور راسترپتی پدک بھی مل چکا ہے وہ اسم کے پہلے مکھے سوچنا آیوکت کے روپ میں اپنی سیوائیں دے چکے ہیں ایک جولائی دوہزار آٹھ کو انہوں نے میگھالے کے راجیپالپت کی ذمہ داری سمالی کیرل میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اپنے لیے جیوان ساتھی کھوز لیا تھا آر ایس موشہہاری کتابوں کے بہت شوقین ہیں ان کی لائبریری درلک پوشتکوں سے بھری ہے راج سبھا ٹیلیویزن سے باتچیت میں رنجیت شیخر موشہہاری نے اپنی زندگی کے تمام انبھووں کو ساجہ کیا میں when I was a small child my village was inaccessible it was in a very remote locality in western Assam we had no electricity no roads the only means of transportation was our own two legs we didn't have even bicycles I remember in my village there was no rich watch till I pass my matriculation I don't remember anyone having a watch or a clock in my village so from that condition now we have electricity we have mobile telephone we have road communications and there is a great change just so you said that in your childhood you were in the atmosphere it was not the same there were no stairs there were no stairs اس دور میں آپ نے وہاں سے نکل کے اور پھر آگے چل کر اپنے اپنی پاری کی شروعات کی یہ کیسے ہوا آپ کو پڑھنے لکھنے کو لے کے پرنہ کہاں سے ملی کیونکہ اس سمیں تو بہت زیادہ لوگ پڑھا ہی لکھائی کو لے کر سیریس نہیں تھے گمھر نہیں تھے میری خورت کی دیگر آپ کو پڑھنے کام کرنے کے لئے سن کو پڑھنے کتنا نہیں پڑھنے کس صاحب وہ گرہ بھی چھوٹ میبود میں ڈالے کے دور پر و آلہ میں یہاں میں ڈالے کے دور پر قرار کرika تمہارے میں موجودتے ہیں اور میں جلال جنواتا ہوں معنی شلوم ہوں میں گرسلسل ہوں آج دور پر میں ہمارے میں چل سوڑ کتاب کرنا و جاظ زائی جارہوں نے وہ اکتابہ نہیں رہے دارے میں میں نے اسم کیا بار میں ایسر کے علیہ دارے میں میں نے نیتے دار سے ہمارے دارے میں میں نے اپس 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 اپنیو اپس اپنے میں نے اس سے پر کچھتے گاہ کرنے میں مجھے تو آپ نے کبھی سوچا کہ اسم کے پر یہ چھوٹے سے جاؤں میں جہاں کوئی سادھن نہیں تھے وہاں سے نکل کے آپ کبھی ایک راجعہ کے گورنر بنے گے یا بننگے؟ Well, my ambition was really not becoming a governor. That was not part of my focus. I was interested in joining politics and after joining IPS also I told my wife several times shall I quit the job and join politics. But then you know wives are very realistic not like a man they said if you quit how will you support your children how shall you leave because we entirely depend on our salary for our livelihood so what will you do supposing you don't get elected and what will you do so that way I kept on working and also going up the ladder so I continued till it was time for me to superinnovate and after that superinnovation I wanted to join politics they are also without my asking a nice job came the job of the Chief Information Commissioner of Assam it's a very nice job so I accepted the job even from that job I thought I would join politics I will contest the election then this came so this is how it happened life is like that I think it's a very important issue we have raised you know during those days I found the leaders those who have joined politics they really did not join politics to earn their livelihood they had their own source of livelihood politics was regarded as service they wanted to really do something for the society for the country and that was the hours for them that really made them join politics not that they want to make money out of politics so that is the difference between then and now now poverty is no bar to join politics they would join politics many of them they join politics to make quick money but why I did not join politics was because I was poor because I did not have a livelihood I wanted a separate livelihood and now I am in such a position that I have sufficient means now to lead a simple decent life but politics is too expensive now to join I cannot join politics because we need enormous money to contest election and I can't spend my savings on politics and become a pauper so this is the difference now you find that India is a yes it is really a country of diversity but in the midst of these differences what is common is that each one of us today think that we are citizens of India and the constitution of India that provides you the opportunity to prosper progress in your own way whether you are in Manipur or in Maharashtra or Kerala or Jammu and Kashmir and it is a great binding force the constitution of India gives us the great binding force میگھالے یعنی بادلوں کا بسیرہ قریب تین سو کلومیٹر کی لمبائی اور ایک سو کلومیٹر کی چوڑائی میں بسے میگھالے کا جن 21 جنوری 1972 پر ہوا تھا اس سے پہلے یہ اسم راج کا حصہ تھا ہری بھری پہاڑیوں سے گھرے سراج کی خوبصورتی میں چاروں اور سے جھرنے اور جلپرپات چار چاند لگاتے ہیں آدیباسی سنسکرتی سے بھرپور میگھالے میں گارو، خاسی اور جنٹیاں جنجاتیوں کے لوگ بہت آئیت میں ہیں یہاں نیپالی بولنے والے بھی بڑی سنکھیاوے ہیں یہاں کی جنجاتیوں کی آتما لوگ نرتیوں اور سنگید میں بستی ہے میگھالے کی دھرتی کو رتن گربہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کوئلا، چونہ، گرینائٹ، یورینیوم اور سیلمینائٹ جیسے بیش قیمتی خنجوں کا بڑا بھنڈار ہیں یہاں کی بڑی آبادی، کھیتی پر نربھر ہے پھر بھی میگھالے میں کھانے پینے کی کئی چیزیں دوسرے راجیوں سے آتی ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے میگھالے کو ابھی بھی کیندریہ مدد بھی کافی ضرورت ہے میگھالے میں دو ایڈ نیشنل پارک اور ابھیارنی ہیں لیکن دنیا کے نقشے میں میگھالے کو پہچان سب سے زیادہ برسات والے چیرہ پونجی اور اس کے آس پاس کے علاقے نے دلائی ہے چیرہ پونجی سے سٹا ماسین رام ان دنوں دنیا میں سب سے زیادہ بارش والا علاقہ ہے پراکرتک سوندریا کی وجہ سے میگھالے میں سال در سال سیلانیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے رنجیت شکھر موشہاری کا میگھالے سے پرانا ناتا ہے انہوں نے اپنی کالج کی پڑھائی شلونگ میں کی تھی پانچ سال پہلے انہوں نے یہاں کے راجیپال کا پت سمھارا تھا راجی سبھا ٹیلیویزن سے باتچیت میں انہوں نے اس راجی کی چنوتیوں اور سمبھاؤناؤں پر بات کی سلام علیہ کا ہے باسک شرم کے لئے استید ۔ اس کا بسکر و تو دنیا جنگید اور انہوں نے وہ پہلے سمجاتنوں کو پہلے سمجاتنوں کو پہلے وہ میگھالے اور مگھالے آپ کو ایسی مجھے رہا مجھے کے لئے ان توجہ دولتا شخص اگران کی یہ اس پین آسمائی کی جواب ہے شیلون نقص علیہ قادم been پر حق بتائب حرکتا ہے شخص ایرا ouvرمان کے پارس چونگ سوچا ہے ان پر اندارتی ہے حرکتا ہے سوٹا کی پیش پیش آسمائی کے لئے احتراب تصورت بسرم واحد عائدت تشخص ا sophisticری حرکتا ہے پر ہمارے سے بھی زیادہ دائیں ہنے پر ہی اچھا ہے بھی جو اچھا مجھے اچھا مدین مدد ہے گنگیز کوپر ہمارے کیوں مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے میں ایک اچھا مجھے اس کے لئے وہ جانتی قیدت کے لئے موسیقی انسانیہ کی نظر کی سر جانب ہے یہ علیکہ دعوی ہے جانب ہمارے کے لئے سارے کچھوٹا جانب اس طرح کے لئے جنگ کرنے کے لئے انسانیہ کی جانب چیز سرچتاہ ہے ایک اجتاہ دعوی ہے لہذا کھوٹا ہے Sense when it beations away, because the problem is not only in relation of physical infrastructure and communication, development and all that the problem is because of emotional distance. Theıp with the mainland. So as long as the emotional distance remains I think it will not be completely free from this type of problem عام طور پر ایک راج بہت اچھا تب مانا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اس کے اپنے جو رسورسز ہیں اس کے اپنی انکم اس کے اپنی روینیو اتنی ہو کہ وہ اپنے ڈیولپنٹ پر خرچ کر سکے اور جو سنٹرل جو مدد ہے کندریہ مدد ہے وہ کم سے کم لینا پڑے میگھالے کے معاملے میں آپ کا نبھوک ایسا ہے کہ کیا ایسی ستیاں کب بن پائیں گی جب میگھالے اپنے پیروں پر پوری طرح سے کھڑا ہو جائے گا you know this problem will persist because of the geographical condition of میگھالے because of the reality of the geography because it's a hill terrain and we don't have many plain areas where we can grow crops so the food that we need has to come from outside of course we can make a big strides in the horticulture in floriculture in hydro projects ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ روینیو بڑھانے کے لیے ان دنوں کئی دیش اور کئی راج پریٹن کو یعنی تورزم کو کافی پرموٹ کر رہے ہیں بڑھاوا دے رہے ہیں میگھالے میں تو بہت ساری خوبصورتی ہے نیچرل بیوٹی ہے کیا اس کو بھی بڑھانے کی کچھ yes whole north east can be a tourist destination as a matter of every state here has its own attractiveness they can bring tourists in great numbers for that we'll have to develop more the infrastructure the hotels then the road communication the air connectivity they'll have to be improved اکثر یہ دیکھا گیا ہے حال کے ورشوں میں ویدان سبھاوں میں اور یہاں تک کی لوگ سبھا میں اور سنسد کے بھی دونوں صددوں میں جو کام کے دن ہیں کام کے گھنٹے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں دیکھا جائے تو اور آبادی بڑھ رہی ہے چنوتیاں بڑھ رہی ہیں ہمارے جو پہلے جیسی ستیاں نہیں رہی ہیں تو میگھالے کے معاملے میں کیا آپ کا انوازہ ہے مگلہ جوالے میں کیا ہے یہ ایسی مجھے کے لئے اس کا مطلب ایک انہوں میں بہتا ہوں میں اجملہ رہے کے لئے مطلب پہلے ہمارے کام کے لئے مطلب پہلے اٹھا — چس نے نسل پسیر اندارہ طور پر پر ریاضی خیال ٹھیکی ایسٹیوٹی کی آگے وہیسون میں تک محل کو محلوظ کرتے ہیں مجھے اجیسے اسیام سے قلوبی قامتے ہیں مجھے میں مجھے جاری کو تک مجھے کر سکتا ہے اندارہ چیز ریاضی اسیام بھی صدقہ سپر قصصہ گزر beyond 16 دنیوں کے اونکے بھی بھی ایسیوٹی تک اپ یہاں کچھ اب دہا ہے در ایسیوٹ تک سکتے ہیں ان کے بھی مکھیا ہے جو راج کی جتنے بھی انیورسٹیز ہیں یہاں کے ایڈوکیشن کا لیول بڑھانے کے لیے کچھ الگ سے آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود بھی یہاں پڑھائی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں کے سکشاہ کے اس طرح میں کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ حلوم، پہلاشاک ہے جو چیلوانگا ہوں کبھی نظرمی کی طرف دین گرفت ہے That's a very high standard of education. I think it was just to next to sciuly out of the east. But over the years I are sorry to say that it declined. And particularly there was an insurgency here with chesona to happen. The decline was very rapid. Now we have offices of higher learning and universities are there. محلول مجھے سلوڑی توجہ ارب Rusٹو Ary啊 خونہ کی خود باعizo رسائی طور مجھے امر رسائی طور پر رباس رسائی طور پر حصول ارب رسائی طور پر اربی رسائی طور پر یکی طرح ج Gangشوہ کی زیادی طور پر کسی طور پر بديم رسائی طور پر طور پر طرف کسی طور پر طور پر پر webinars چوہ ترخم گزاروں اگر اربط اندار تم اپنے دور ایراد کو دور پڑ و ایک تجربت کاری تنیجہ ہاں پر ایک ایسا گاؤں ہے جو ایسیا میں شاید سب سے ساف ستھرا گاؤں جس کو کہا جا تک موست کلینیسٹ ویلیج تو کیا وجہ کیا ہے اس کی اگر میں آپ کی میکنی تردیمی بید وقت کارگ ایسا بھی دیوارار در ایک در دیواره جو کلین گاً ویلیجوچیک یونک دیوارن بچین گاً کلاسی دیواری در ایک دیوارین جوار ہے ویلیجوشی روزیان بچین جوارات خاہی غروت شامل وقتها بیچین گروہ خواهی سے بھی شامل بنید دیوار بچین گروہ خواهی سے بڑی ملکہ بے پیدا جواری جوارات روزیان بچین گروہ ہے So this particular village, it reflects the innate cleanliness of the Khasi community. پولیس سیوہ کے دوران رنجیت شیخر موشہ ہاری نے آنترک سرکشہ مضبوط بنانے اور پولیس بلوں کی بہتری کے لیے انیک پریوک کیے. مہلاؤں کے لیے این ایج جی اور بی ایس ایف کے دروازے ان کے کاریکال کے دوران کھلے جب دونوں سنگٹھنوں میں مہلہ کمانڈو اور بٹالین الگ سے بنائی گئی. اسم کے مکھے سوچنہ ادھکاری کے طور پر ان کے کاریکال میں اس ادھکار کا ادھک سے ادھک سکاراتمک استعمال ہوا. میگھالائی کے راجیپال نے راجی سبھا ٹیلیویجن کے ساتھ اپنی زندگی کے پیشیور انبھاؤں پر وستار سے بات کی. اپنے کافی بڑا عرصہ نیشنل سیکیورٹی گارڈ این ایج جی کے مخیہ کے طور پر دی جی پی کے طور پر کیا ہے. اس جب دیش آزاد ہوا اس سو میں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید این ایجی کی ضرورت رہی ہوگی. لیکن جب آپ نے کام سمحلا جب آپ نے زیمیداری سمحلی تب آپ نے کیا بدلاؤ کیا ہے اس پر. موسیقی ایک بار جب آپ نے مجھے یاد آتا ہے کہ بارڈر سیکیریٹی فورس کے جب آپ مکھیا تھے تو بی ایس ایف کے طور پر تو سارے دیش کی سیماوں پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چوکسی بڑھتے تو اس میں بھی آپ نے کچھ بی ایس ایف بیسی کلی انسان مه کچھ پاکستان میں وہائی دور جاندی چدہ چالے دور سیکیریٹی موال شای ایف کے بت 별로وں پاکستان اور بجってる اور بہرکتے دша بی اینا کتا ہے کہ ہی سی صورتrait گ مہر واپس upon بی ایس ایш ایس 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 چاہیی در transitioned الانسان کے رات好، اس میں بندی چند کتا ہے اٹھ کریںahaha رکی میں ایس 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 ایساد کی نی pilیک52ی میرا خیال ہے کہ آپ کے ہی کاریکال میں پہلی بار وومن کمانڈو اور بٹالین بنائی گئی تھی محلاؤں کو یہ بڑی ایک مہتوپون بھومی کا دی گئی تھی یہ کیسے ہوا تھا؟ کیسے سب آسانی سے ہو گیا تھا؟ I know in NSG, let me start with the NSG NSG I found there are commandos وومن کمانڈos totally Israel you go when I had gone to Israel I found there are women commandos there and they are performed as good as men so I thought in what way Indian women cannot do that in what way they are lacking so I had voted the idea that yes we must have a commando unit in NSG we will train them if in one day we cannot train them we will train them for one year, two years but we want that there should be women component in NSG that is how I started of course there was resistance from various quarters you know if you want to introduce new things there is always resistance but I went ahead with it and it was established first women commandos platoon was established in NSG and in the BSF the need was even greater the need for the women component was even greater because you know those people who come from across the border they are not only men they are also women particularly with Bangladesh the entire family come sometimes entire family try to go so I do not want that men should frisk women it is necessary that women should be deployed to handle women it is only decent it is only right to do that so that is why I said there must be women battalion and that also I have to fight and now it is there I think there are two battalions now you know this all this go every long way in the idea of emancipating women the image of women that they have to march alongside the men they are not inferior Indiromb one big issue is the whole country is the corruption and the whole country the north, east, south, west is a church I remember when you were in the anti-corruption wing you had some steps absolutely you know I tell you one thing I am a very vocal speaker on few subjects one of the subjects is corruption I believe that India could have progressed much more if corruption was not there if corruption could be controlled we can still progress more we have not been able to move ahead because of corruption corruption has to be fought both by the society civil society and also by the government machinery together why corruption has reached a level where you are buying votes you are you are paying money to get votes to get elected I mean we can't accept this situation in the country you know corruption is the outcome of greed not of need but this greed is in society how did it get rid of society unfortunately what has happened now that everywhere we are talking of the material needs material needs that this and that you are students in the IIM and all that they are mostly taught how to enhance profit you know one must be able to learn to be happy what comes to you in a natural way not that you go looting others to satisfy your greed and that is you know we have to fight it in the educational institutions also تو یہ تھی اترپور کے راج میگھالے کے راجیپال سے ہماری ملاقات اگلے اپیسوڈ میں پھر چلیں گے کسی نئے راج میں اور ہوگی وہاں کے مہامہیم راجیپال سے ملاقات دیکھتے رہیے راج سبھا ٹیلی ویزن سبھا ٹیلی ویزن